اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہماری کچن میں بن رہا ہے جی مینگو سکوش بہت مزے کا بہت ہیزی چلے آئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ون کے جی مینگو لیے ہے اس کو میں نے چھیل لیا ہے اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور یہ سندری آم ہے آپ یہ خیال رکھئے گا کہ آم میٹھے ہونے چاہیے کیونکہ ترش آم ہوگے تو ہماری سکوش بلکل اچھی نہیں بنے گی اب ہم نے ان کو لے کے پورا بلینڈر میں ڈال لینا ہے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے بلکل پانی یوز نہیں کرنا بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے ایک لیٹر میں نے پانی لیا ہے اس کو میں نے پین میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں نے سات سو پچاس گرام میں نے چینی لیا ہے اس کو ہم نے پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنا کہ یہ بالکل پانی اور چینی یک جان ہو جائیں اور بالکل ایک بھی ذرا چینی کا نار ہے اس کے بعد جب یہ مکس ہو جائے گی تو ٹاٹری لے کے یہ ون ٹیبل سپون ہے اس کو ہم نے ڈال دینا ہے پانی میں اس کے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو چینی گندی ہوگی اس کے جو گند ہوگا اگر وہ اوپر آ جائے گا اور دوسری بات اس کے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو دو سے تین ماہ کے لیے محفوظ کر کے سکوش کو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلیک سا چینی میں سے نکل آیا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور جب تک اس کو پکانا ہے جب تک یہ بالکل حل نہ ہو جائے پانی میں یہ دیکھیں اب یہ حل ہو چکا ہے ببلز بن چکے ہیں اب ہم نے یہاں پہ فلیم کو بند کر دینا ہے اور یہ جو ہم نے مہنگیوں کی پیوری بنائی ہے وہ اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فلیم ہم نے بند کر دیا اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے گھمانا ہے تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اب اس کو ہم نے یہ دیکھی ہو چکے ایک جان اب اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا تھنڈا ہونے کے لئے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو میں کسی پلاسٹک کی بوتل میں یا پھر شیشے کی بوتل میں ڈال لے گئی اب یہ دیکھی یہ تھنڈا ہو چکی ہے ہماری سکوش میں ایسی پلاسٹک کی بوتل لوگی یہ پلاسٹک کی بوتل ہے میری جامشی ایک ہی خالی ہوئی بوتل میں نے اسی کو اچھی طرح سے واش کی اور اس میں میں نے سکوش کو ڈال لیا اس کو ڈال کے ہم فریج میں تقریباً دو سے تین ماہ کے لئے محفوظ کر سکتے ہیں جب بھی گیس چاہے آپ اسے نکالے اور اس کو آپ گلاسوں میں ڈالے چلڈ وارٹر ڈالے اور اس کو پیش کریں اب گھر میں سکوش بنانا یہ نہایت ہی آسان ہے تھوڑی سی ہم نے سکوش ڈال لیا اور اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ تھنڈا پانی اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھی اس طرح سے پانی ڈال لیا اور اس میں تو اسے آئس کیوبز چال کی اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے چینی نہیں ڈال لیا اگر آپ چاہتے ہیں چینی بہت زیادہ تیز تب آپ ڈال سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو چینی ڈال لیا اس میں بناتے ہوئے اس لئے چینی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور آپ اسے تین ماہ تک فریج میں رکھے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ پیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نئی ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس کے پریس کرنے سے جو بھی ریسپی میں آپ کو بھیجو گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ